بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گدام ہے یہاں انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو وہاں سے کال آئی ہے اور آگے بھی ایک کو بتاؤں گا ایک اور بکری ہے جو فیلڈ میں جو کیس آیا تھا تو یہ جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھوٹے بچے ہیں بکری کے یہ صحیح طرح کھا نہیں رہی ان کی گروز صحیح طرح نہیں ہو رہی یہ جو بلیک اور وائٹ ہے یہ چھے ماہ کا ہے اور دوسرا جو ہے وائٹ وہ پانچ ماہ کا ہے عمر کے لحاظ سے ان کی جو گروز وہ پراپر نہیں ہو رہی بہت کم زور ہیں چلتے چلتے جو گر جاتے ہیں تو آگے جو تو میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا یہ دوسری بکری ہے یہ سگیاں موتی فوجی جو ہے ایک اسبہ ہے چھوٹا سا بلج ٹائپ تو وہاں آئے ہیں یہ راجنپوری بکری ہے اس کا جو کان ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں گے ایک ابسیس پھوڑا بنا ہوا ہے جس طرح اس کو ہاتھ سے بھی پیل پیٹ کیا جا سکتا ہے تو جو آج کا ہمارا فیلڈ کیس ہے یہ چھوٹے بچے ہی آپ نے دیکھے اور یہ جو بڑی بکری ہے اس کے علاوہ ایک اور بکری ہے ایک تیسری بکری ہے ان کے اندر بھی یہ بیماری جو ڈیٹیکٹ کی گئی ہے تو ویر حضرات جو بیماری میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کیزیس لیمف ایڈینائٹس یہ بیماری خاص طور پر بھیڑ اور بکریوں میں پائی جاتی ہے اس کا جو کازٹیو ایجنٹ ہے ایٹیالوجی ہے اس کا جو کارن سواب ہے وجوہات ہیں وہ کورائنی بیکٹیریم سوڈو ٹیوبر کلوسس ایک بیکٹیریہ ہے وہ ہے اور یہ بیکٹیریہ گھوڑے اور گائے میں ایک دوسری بیماری پیدا کرتا ہے السریٹیو لیمفنجائٹس اور گھوڑے کے اندر ایک دوسری بیماری ہے کنٹیجیس ایکنی یہ بیماری پیدا کرتا ہے تو اگر دیکھیں بیکٹیرالوجی یہ جو جراسومہ ہے یہ بہت ہی ریزیسٹینٹ ہے جو آم باڈی کے اندر میکروفیجز ہوتے ہیں وہ اس کو کھا نہیں پاتے اس کے اوپر اٹیک نہیں کر پاتے کیونکہ میکروفیجز کے اندر یہ جو بیکٹیریا ہے ہائیڈرولائسس آف دی سپنگ میلین کر دیتا ہے جس کے وجہ سے اس کو میکروفیجز کھا نہیں پاتے اس بیماری کی جو بڑی وجوہات ہیں جو سورسز ہیں جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے آگے ٹرانسمنڈ ہوتی ہے وہ ڈیس چارجز فرام دی رپچر لیمف نوڈ جب لیمف نوڈ فٹ جاتے ہیں رپچر جاتے ہیں اس سے نکلے الامواد ہے بھیڑ کے اندر جو سپرفیشل لیمف نوڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں بکری کے اندر جو لیمف نوڈ ہوتے ہیں ہیڈ ریجن کے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو جب پلیماری لیمف نوڈ رپچر کر جاتے ہیں تو پھر ناک سے اور موں سے مواد آنا شروع جاتا ہے یہ بکری آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا جو کان ہے اس کے نیچے جو ہے وہ افسیس بنا ہوا ہے بعد میں جو رپچر کرے گا تو اس کا مواد دوسرے جسم کے حصوں پر جائے گا لگے گا تو وہاں پہ بھی جو جائیں یہ افسیس بنا دیں گے تو چوتھی جو وجہ ہے وہ کنٹیمنیٹر سوائل ہے تو جی زمین جو متاثرہ ہو اس میں یہ آٹھ ماہ تک جناسوں میں زندہ رہ سکتے ہیں جب جنوروں کی بھیڑ بکری خاص بھی جو بھیڑ ہے ہماری اس کی شیرنگ کی جاتی ہے انہوں نے تاری جاتی ہے تو ان کے اندر چار مہینے تک رہتے ہیں زندہ رہتا ہے یہ جناس ہمارا فیڈ اور فرمائٹ متاثرہ جگہ اور جو خوراگ ہے اس کے اندر دو مہینے تک یہ زندہ رہتا ہے یہ بیواری زیادہ تر جو ہے بڑی بکری میں ہوتی ہے چھوٹے جنوروں کی نسبت تو اس کی جو کلینیکل فائننگ ہے علامات ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کان کے نیچے ابسیس بنانا ہوا ہے بڑی کے پورے جہاں ریجن جہاں اس پر اوپر بس اوقات سپریٹ کر جاتے ہیں تو سپروفیشل لیمف نوڈ خاص طور پر جو سب میکزلری لیمف نوڈ ہے میکزلہ کے قریب جبڑوں کے قریب پری سکیپولر ہے سکیپولا کے نزدیک پری فیمورل ہے جو فیمورل ریجن ہے اسی ٹاغوں کا وہاں پہ سپروفیشل میمری لیمف نوڈ جو میمری گلینڈ ہے جو ہوانہ ہے اس کے اندر جو میمری گلینڈ ہے وہ سویل کر جاتی ہے تو ان کو ہم لیمف نوڈ کو آرٹیفیشلی اوپر سے بھی پیلپیٹ کر سکتے ہیں سپروفیشلی تو ابھی یہ جو ٹمپریچر لینے لگا ہوں بکری کا تو خاص طور پر وہ بیماری ہیں جس میں انفیکشیس بیماری کے چاند زیادہ ہوں ان میں بیماری میں بخار جنور کو ہوگا تو اس کا جو ہے ٹمپریچر وہ 103 نارمل ہے کیونکہ یہ کرونک فارمی چلا گیا ہے تو جب enlargement آف لیمف نوڈ ہوتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہیں تو وہاں سے کیزیس ڈسچارج ہوتا ہے یا کیزیس کریمی ڈسچارج ہوتا ہے without any order بکری کے اندر جو لیمف نوڈ ہے وہ ڈرینیج کرتے ہیں خاص طور پر ہیڈیریہ ہے تو جو سکن ہوتی ہے جنور کی خال یا جب فیس چہرہ ہے وہاں سے بال جو ہے وہ اتر جاتے ہیں سسٹیمک ریکشن جب ہو جائے جب ہیموجینیس روٹ اختیار کر جائے یہ بیکٹیریا تو پھر کرومک کرونک نمونیا ہے پالیونیفرائٹس ہے اٹیکزیا ہے جنرل کا لڑکھڑانا ہے پراپریجیا ہے باڈی کا جو لور ایریا ہوتا ہے وہاں کا فالج ہو جاتا ہے جو ایو ہے بھی بہت کمزور ہو جاتی ہے اس کو ہم ایو سنڈروم کہتے ہیں ریڈی ٹو دی آسیس آف دی انٹرنل آرگن جو سپرا میمری لیف نوڈ ہوتے ہیں ان کی انفیکشن جو ہے جب ہو جائے تو دودھ کی پیداوار میں اقدم کمی آ جاتی ہے تو اس سے ایک تو اکنامی کلاس یہ ہوا کہ دودھ کی پیداوار بہت کم آ جاتی ہے تو فاربر حضرات کو چاہیے کہ خاص توجہ دیں اس طرح کے جنور کے اوپر مینویلی جنور کے اوپر ہاتھ اپنا جو ہے وہ پھیرتے رہنا چاہیے تاکہ پتا چل جائے تو یہ جو ابسیس ہے اب آئیں اس بیماری کے علاج کی طرف تو یہ جو ابسیس ہے پھوڑا بنا ہوا ہے جب یہ پک جائے گا اگر جلدی اس کو مچور کرنا ہے تو اس کے لئے ہم آئو ڈیکس کاؤنٹر ریٹنٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کی صبح اور شام جو ہے مساج کرنے سے یہ جلدی رائپ ہو جائے گا پک جائے گا تو پھر وہاں سے ڈرینیج ہوگا تو وہاں اچھی طرح جو انٹی سیپٹک کوئی میڈیسنہ وہ لگانی چاہیے تاکہ جو سکینڈی بکچیرین انفیکشن ہے وہ نہ ہو تیراجن سپری ہے وہ سپری کرتے رہیں انٹی بٹے کو شار دیں تو جو اس کا علاج ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بیکچیریا ہے بہت ہی ریزسٹنٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی پراپر انٹی بیٹری جہاں اس کے اوپر کام نہیں کپاتی لیکن پھر بھی جو پینسین گروپ ہے وہ بہتت تصور کیا جاتا ہے یہ بیماری زنوٹک انہیجت رکھتی ہے جنور اسے انسانوں میں پھیل سکتی ہے سوڈو ٹیبر کلوسٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کے جنور جہاں وہ کل کر دینے چاہیے تو اگر یہ ویڈیو کا پسند ہوئے تو کارنڈی شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ